شیر سنیے کہ تیرے لیے میں گلوں کا شباب لائیا ہوں تیرے لیے میں گلوں کا شباب لائیا ہوں تیری پسند کے چن کر گلاب لائیا ہوں اور تیری نگاہ جمی ہے فقط چراغوں پر مگر میں تیرے لیے آفتاب لائیا ہوں مگر میں تیرے لیے آفتاب لائیا ہوں کسی پہ وجد کسی پر سرور تاری ہے کسی پہ وجد کسی پر سرور تاری ہے فنا وہی ہوئے جن پر غرور تاری ہے وہ لوگ دفن شدہ یہ بتا نہیں سکتے کہ کس پہ خاک جمی کس پہ نور تاری ہے کہ کس پہ خاک جمی کس پہ نور تاری ہے عجیب دکھ ہے یہ کس رنج میں پڑا ہوں ابھی عجیب دکھ ہے یہ کس رنج میں پڑا ہوں ابھی بچھڑ کے اس سے ششو پنج میں پڑا ہوں ابھی بچھڑ کے اس سے ششو پنج میں پڑا ہوں ابھی کوئی نکال کے مجھ کو تراش سکتا ہے میں ایک سنگ کسی گنج میں پڑھا ہوں ابھی میں ایک سنگ کسی گنج میں پڑھا ہوں ابھی اور بٹھا کے ساتھ کوئی گھر سوار لے جائے میں ایک پیادہ ہوں شترنج میں پڑھا ہوں ابھی بٹھا کے ساتھ کوئی گھڑ سوار لے جائے میں ایک پیادہ ہوں شترنج میں پڑھا ہوں ابھی اور گھٹک رہی ہے گھٹن کی یہ بودھو باش مجھے پڑھا ہوں میں کسی پتھر میں تو تراش مجھے اور ملائمت سے نفاست سے چھو میرا پیکر ملائمت سے نفاست سے چھو میرا پیکر اور ایسے چھو کے نہ آئے کوئی خراش مجھے اور ایسے چھو کے نہ آئے کوئی خراش مجھے میں پورے کدھ سے کھڑا ہوں سخن سرائے میں لگے رہے ہیں گرانے میں بد معاش مجھے اور یہ آبادی کنٹرول کے حالے سے یہ کچھ اچھا چھڑا رہے ہیں اچھا ہے خاندان میں بچے ہوں کم سے کم یوں دور ہو ہر ایک پریشانی ہر ایک غم رفتار یہ تو غیر مناسب ہے صاحبو رفتار یہ تو غیر مناسب ہے صاحبو تعداد نو نحال نہ بڑھاؤ دم بدم تعداد نو نحال بڑھاؤ نہ دم بدم زوجہ سے میں نے رات گزارش یہی تھی کی زوجہ سے میں نے رات گزارش یہی تھی کی آؤ نہ خوابگاہ میں ذلفوں کو دے کے خم آؤ نہ خوابگاہ میں ذلفوں کو دے کے خم اور اس مہنگائی میں تو ضروری ہے احتیاط بیوی کی سمت جاتے ہوئے روک لو قدم بیوی کی سمت جاتے ہوئے روک لو قدم اولاد پیاری چیز ہے وقفہ بھی ہے ثواب اولاد پیاری چیز ہے وقفہ بھی ہے ثواب اچھا ہے اس زمانے میں رہ جائے کچھ بھرم اور سیکھا ہے آفتاب نے دنیا کو دیکھ کر چھوٹا ہو خاندان تو خوشحال ہوں گے ہم اچھا ہے خاندان میں بچے ہوں کم سے کم یوں دور ہو ہر ایک پریشانی ہر ایک غم بہت شکریہ جناب آپ کی سماعتوں کا اور اب میں پہلے شاہر کو دعوت دیتا ہوں لوجوان شاہر منیر اختر سے بزارش ہے تشریف لائیں منیر اختر آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں غزر کے چندے شاہر ہیں ہر کوئی مہجبی نہیں ہوتا ہر کوئی مہجبی نہیں ہوتا آپ جیسا حسین ہی بھوتا سینکڑوں لوگ مجھ سے ملتے ہیں سینکڑوں لوگ مجھ سے ملتے ہیں کوئی دل میں مکی نہیں ہوتا پہلے ہوتا تھا ان کے دل میں کہیں پہلے ہوتا تھا ان کے دل میں کہیں آج کل میں کہیں نہیں ہوتا جس طرح سے ہوئے ہیں ہم برباد جس طرح سے ہوئے ہیں ہم برباد ایسے کوئی کہیں نہیں ہوتا جس طرح سے ہوئے ہیں ہم برباد ایسے کوئی کہیں نہیں ہوتا اب بھی کرتے ہیں لوگ کول و قرار اب بھی کرتے ہیں لوگ کول و قرار دل کو رضوی یقین نہیں ہوتا اکلام ہے جی اس میں شادی عبادی اور بہبود عبادی سب کچھ ہی ہے جس کو چاہا اس سے میری شادی ہو گئی جس کو چاہا اس سے میری شادی ہو گئی دور ہوئے در ملنے کی آزادی ہو گئی سال جو گزرے چند تو پھول لگے کھلنے آنگن میں گلشن مہکہ آبادی ہو گئی روز کے ناز نرالے تھے جو ختم ہوئے فیشن نیبل لیڈی سیدھی سادھی ہو گئی جب اولاد منیر جوانی کو پہنچی اک اک کر کے سب بچوں کی شادی ہو گئی سوچا گر ہو جائیں ہم دونوں تنہا ہم کو پھر سے ملنے کی آزادی ہو گئی جب اظہار محبت کا میں کر بیٹھا میرا موت تکتے تکتے فریادی ہو گئی میاں جی اب ایسا ویسا نہ سوچو تیرے بچوں کے بچوں کی دادی ہو گئی پھر سے ملنے کی آزادی ہو گئی پھر سے ملنے کی آزادی ہو گئی او جیت دے رہے اسی ہار دے رہے او جیت دے رہے اسی ہار دے رہے تے مرحلے دے پیار دے رہے سنو لگ گئی نظر زمانے دی اسی تیری نظر کو تار دے گئی سنو اپنے نادے سال اپے اسی تیرے ناعتوں کو بار دے گئی درد و علم کی تو کبھی تفہیم کر کے دیکھ یعنی تو میرے پیار کو تسلیم کر کے دیکھ خودداری تیری ہے بجا ہجر و فراک میں خودداری تیری ہے بجا ہجر و فراک میں پر تو محبتیں کبھی تقسیم کر کے دیکھ پر تو محبتیں کبھی تقسیم کر کے دیکھ ہر راہ جل اٹھیں گے دیئے تیرے چار سو ہر راہ جل اٹھیں گے دیئے تیرے چار سو دنیا کو چھوڑ پیار کی تازیم کر کے دیکھ ہوں گے تمہارے چار سو موسم بہار کے ہوں گے تمہارے چار سو موسم بہار کے احساس میرے پیار کا تجسیم کر کے دیکھ احساس میرے پیار کا تجسیم کر کے دیکھ الزام تو جدائی کا مجھ پر لگانا سے الزام تو جدائی کا مجھ پر لگانا سے تو اپنے فیصلوں میں بھی ترمیم کر کے دیکھ درد و علم کی تُو کبھی تفہیم کر کے دیکھ دھوکی تمازت سے ہو گیا سپنش کی کون اس زمانے میں سایہ دار ہے نا خوشبور کے ملے میں دل میرا اکیلا ہے میں نہیں اکیلا دل رازدار ہے اپنا میں نہیں ہوں ہر جائی وہ نہیں ہے ہر جائی میں نہیں ہوں ہر جائی وہ نہیں ہے ہر جائی اعتبار تھا اپنا اعتبار ہے اپنا دوستوں کی محفل میں سوچتی ہوں محروبی دوستوں کی محفل میں سوچتی ہوں محروبی کیا بتائیے کس پہ ارتیار ہے اپنا یہ ہے جینے کا مزا رہنے دو یہ ہے جینے کا مزا رہنے دو درد کا پیل ہرا رہنے دو آس کا جگنوں چمکتا رکھو آس کا جگنوں چمکتا رکھو دل کے داغوں کو ہرا رہنے دو حفظ اتنا ہے ہٹا جاتا ہے تم حفظ اتنا ہے ہٹا جاتا ہے تم ایک دریچہ تو کھلا رہنے دو ایک دیا اور نہ بچ جائے کہیں ایک دیا اور نہ بچ جائے کہیں آج ہے تیز ہوا رہنے دو اپنی آنکھوں سے نہ پہنچ ہو آنسو ان ستاروں کو سجا رہنے دو سر منزل بھی ہے منزل کی تلاش سر منزل بھی ہے منزل کی تلاش راستہ کانٹوں سے پھرا رہنے دو رائے گاں امر ہوئی ہے روپی رائے گاں امر ہوئی ہے روپی کون ہوتا ہے فدا رہنے دو یہ جینے کا مزا رہنے دو سر جانت ہے تو ایک پنجابی چھوٹی سی نظر پنجابی چھوٹی سی نظر ساری جانت نالکڑ والی گل اس کا ہزوانے نالکڑ والی گل کجلے دی تار چمک دیئے کجلے دی تار چمک دیئے نالنکڈی لونگ لشک دیئے گللہ تی سرخی حس دیئے نالکڑ دی والی نچ دیئے گللہ تی سرخی حس دیئے نالکڑ دی والی نچ دیئے لکھ ہلورے کھاندائے تیچال مستانی لگ دیئے ماہی نو ملکی آئی کڑی ماہی نو نیٹے آئی کڑی باما جی چونی چھنک دیئے پیران دی جھانجر بول دیئے اج دلداز راستے کھوڑ دیئے آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ ہے بہت شکریہ روبینہ راجبود آپ کا تعلق شکار پور سندھ سے ہے سندھی لینگویج ہے ان کے مادری لیکن یہ پنجابی میں بھی کہتی ہے لاہور میں ہونے کے وجہ سے تو بہت اچھا لگا ہے یہ پنجابی بھی آپ کو کلام باب میں گزارش کرتا ہوں جناب برفان حاشمی سے تشریف نائے بہت امرا شہر جناب برفان حاشمی تشریف نائے جب کلام سے نوازیں دیکھیں بھیکاری بن گئے لیکن سلیکہ تم کو نہ آیا بھیکاری بن گئے لیکن سلیکہ تم کو نہ آیا ہے پہلے سے سوا اب آشنا تم سے خدائی بھی بھیکاری بن گئے لیکن سلیکہ تم کو نہ آیا ہے پہلے سے سوا اب آشنا تم سے خدائی بھی کھڑے ہو کر کتاروں میں کبھی حاصل کرو آٹا تو پھر معلوم ہوگا تم کو اسلوبِ گدائی بھی بڑی مہربانی اور ایک غزل کے تین چار اشار اور میری حاضری مکمل جنابِ صدر چہروں پر ارمان سجائے جاتے ہیں چہروں پر ارمان سجائے جاتے ہیں حرفوں سے الفاظ بنائے جاتے ہیں اور من میں ایک بھگوان تراشا جاتا ہے من میں ایک بھگوان تراشا جاتا ہے اور پھر اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں من میں ایک بھگوان تراشا جاتا ہے اور پھر اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں بسمل کو تکلیف نہ پہنچے مقتل میں بسمل کو تکلیف نہ پہنچے مقتل میں سم سے خنجر دھار لگائے جاتے ہیں بسمل کو تکلیف نہ پہنچے مقتل میں سم سے خنجر دھار لگائے جاتے ہیں اور فرعونوں کے تاج اچھالے جائیں جب پھر اونوں کے تاج اچھا لے جائیں جب احراموں کے برج گرائے جاتے ہیں پھر اونوں کے تاج اچھا لے جائیں جب احراموں کے برج گرائے جاتے ہیں اور روز جھروکے سے دیدار کراتے ہو جناب صدر روز جھروکے سے دیدار کراتے ہو میرے دشمن روز بلائے جاتے ہیں روز جھروکے سے دیدار کراتے ہو میرے دشمن روز بلائے جاتے ہیں اور جان دے بیٹھے ایک تبسم کے بدلے جان دے بیٹھے ایک تبسم کے بدلے اتنے سستے مول لگائے جاتے ہیں جان دے بیٹھے ایک تبسم کے بدلے اتنے سستے مول لگائے جاتے ہیں اور دستہ ہاتھی دانت کا برگ کشیدہ ہے جنابِ صدر دستہ ہاتھی دانت کا برگ کشیدہ ہے برچی کے پھل پھول بنائے جاتے ہیں دستہ ہاتھی دانت کا برگ کشیدہ ہے برچی کے پھل پھول بنائے جاتے ہیں اور بند ہیں سنت اور تجارت کے سب در بند ہیں سنت اور تجارت کے سب در باتوں سے اب ملک چلائے جاتے ہیں بند ہیں سنت اور تجارت کے سب در باتوں سے اب ملک چلائے جاتے ہیں اور تیر چرائے جاتے تھے لیکن اب تو تیر چرائے جاتے تھے ایک تاریخی حقیقت ہے تیر چرائے جاتے تھے لیکن اب تو حاشمی تیر انداز چرائے جاتے ہیں بڑی مہربانی بہت امدہ جی بہت پیترین کلام پیش کیا جناب برفان حاشمی نے میں گزارش کرتا ہوں جناب وحید ناس سے تشریف لائیں اوزور پنجادی کے معروف شائر ہیں وحید ناس تشریف لائیں گے اور اپنے کلام سمع دیں گے ہمیں مجھے علم ہو گیا کہ ہمارے جو الحمرا کی ڈیریکٹر رہ چکے ہیں سمن رائے وہ آج کل ہی سدارے کی ڈیریکٹر ہیں یہاں پہ وہ تشریف نہیں لائیں لیکن وہ ہی سدارے کی جو ہے نا وہ شیئر پرسن ہیں جی بہیم ناس صاحب صدر جازم نا ان شیئر اردودے اس کے کانوں میں جو بالی ہوتی ہے اس نے میری جان نکالی ہوتی ہے اس کے کانوں میں جو بالی ہوتی ہے اس نے میری جان نکالی ہوتی ہے آنکھوں میں تو اس کے کاجل ہوتا ہے اور ہونٹوں پہ اس کے لالی ہوتی ہے اس کی باتیں سننے والی ہوتی ہیں اس کی صورت دیکھنے والی ہوتی ہے اس کی باتیں سننے والی ہوتی ہیں اس کی صورت دیکھنے والی ہوتی ہے اور دو شیئر پنجابی دے کہ پامے دن چار محبت کیتی ہے یک طرفہ کئی وار محبت کیتی ہے اور میں کچھے دے ناز ترنا سکھیا ہے میں دریاؤں پار محبت کیتی ہے اور غزل دے چانشیر کہ پھلاں اوڈے ہونٹھا تو چرایا رنگ کہ پھلاں اوڈے ہونٹھا تو چرایا رنگ تاں جا کے پھلاں دے بھی چایا رنگ صد کے جاہاں میں تے اوسم صبر دے جن نے اوڈا روپ سروپ بنایا رنگ صد کے جاہاں میں تے اوسم صبر دے جن نے اوڈا روپ سروپ بنایا رنگ اور جیڑے رنگ ویچ بلا مادو رنگ سن لولو اندر میرے ہون سمایا رنگ بہت شکریہ جیڑے رنگ ویچ بلا مادو رنگ سن لولو اندر میرے ہون سمایا رنگ کنی مندرہ پیری کنگرو بننے نے کنی مندرہ پیری کنگرو بننے نے این عشق نے آشقہ تو کھڑایا رنگ اور شیر دیکھنا کہ جو بان ایک پر چھاما اوڑک ٹال جانا جو بان ایک پر چھاما اوڑک ٹال جانا خسن جوانی کچھا دے پر آیا رنگ اور آخری شیر ہے کہ خودیاں صفتہ ناز میں کنجو لکاں گا خودیاں صفتہ ناز میں کنجو لکاں گا میتے اہمیں لکاں مار مکایا رنگ خودیاں صفتہ ناز میں کنجو لکاں گا میتے اہمیں لکاں مار مکایا رنگ صدق جامع میں پی اوسم صفر دے جن نے ادا روب سروب بنایا رنگ بہت شکریہ جناب وہی ناز بہت خوبصورت اردو اور پنجابی کلام پیش کر رہا تھا اب میں واقعی غزل کو بلاتا ہوں فاتمہ غزل صاحبہ آئیں گی اپنا کلام پیش کریں گی محترمہ فاتمہ غزل کیوی اور ریڈیو کی آرٹسٹ بھی ہیں اور شائرہ بھی ہیں ان کی کتابیں بھی آرٹسٹ بھی ہیں جناب محترمہ فاتمہ محترمہ فاتمہ یہ بھی ممکن ہے بات ٹل جائے یہ بھی ممکن ہے بات ٹل جائے اور طبیعت ذرا سبھل جائے یہ بھی ممکن ہے بات ٹل جائے اور طبیعت ذرا سبھل جائے یوں ہی کچھ دیر بات کرتے رہو یوں ہی کچھ دیر بات کرتے رہو این ممکن ہے سانس چل جائے یوں ہی کچھ دیر بات کرتے رہو این ممکن ہے سانس چل جائے وقت ہے جانی کیوں خفا مجھ سے یہ کوئی چال ہی نہ چل جائے یہ کوئی چاند پہل نہ چل جائے اے مسور ادھر بھی نظرِ کرم اے مسور ادھر بھی نظرِ کرم میری صورت بھی کچھ بدل جائے آسما پر اڑان ہے میری آسما پر اڑان ہے میری کیا میرے بالوں پر نکل آئے آسماء پر اڑان ہے میری کیا میرے بالوں پر نکل آئے رخ پہ تم ڈال لو نقاب اپنے رخ پہ تم ڈال لو نقاب اپنے میرا دل ہی میرا دل نہ کہیں مچل جائے رخ پہ تم ڈال لو نقاب اپنے میرا دل نہ کہیں مچل جائے آبیاری کیے بنا صاحب پیڑ پر کس طرح سے پھلائے آبیاری کیے بنا صاحب پیڑ پر کس طرح سے پھلائے اب غزل آنکھ بند مت کرنا وہ اگر صورتِ اجل آئے یہ بھی ممکن ہے بات ٹل جائے اور طبیعت ذرا سمحل جائے یوں ہی کچھ دیر بات کرتے رہو این ممکن ہے سانس چل جائے جی پنجابی کلام ارز کرتی ہوں کی دسان کے باج تیرے میں کی منگا کی ونڈا کی دسان کے باج تیرے میں کی منگا کی ونڈا مدتا ہویاں باج تیرے میں نا پایاں او ونگا جی کردائی کاسا پھاڑ تیرے بوہیں آن کھلوما جی کردائی کاسا پھاڑ تیرے بوہیں آن کھلوما تون جاد پاوے خیر تیرے میں اس خیر چھتے نو منگا جی کردائی کاسا پھاڑ تیرے بوہیں آن کھلوما تون جاد پاوے خیر تیرے میں اس خیر چھتے نو منگا نچ کے یار منامیں بولیا میں لاتا دل پر چاوانا یار منامان پہ جاوے تے میں تے کدینا سنگا نچ کے یار منامیں بولیا میں لاتا دل پر چاوانا یار منامان پہ جاوے تے میں تے کدینا سنگا میں جانا بس تویں تویں تے والدار کے جاوانا میں جانا بس تو ہی تویں تیول دوڑ کے جاماں ہور کوئی در کھول بلاوے او در قدینا لنگا میرے اکھر میریان سوچا غزل حقیقت تو ہی تو میرے اکھر میریان سوچا غزل پہلے اس کو چاک پر رکھا گیا پہلے اس کو چاک پر رکھا گیا خاک داں پھر خاک پر رکھا گیا پہلے اس کو چاک پر رکھا گیا خاک داں پھر خاک پر رکھا گیا رازِ ہستی یوں کھلا انسان پر حرفِ کن لو لاکھ پر رکھا گیا رازِ ہستی یوں کھلا انسان پر حرفِ کن لو لاکھ پر رکھا گیا صحابہ صدارت پنجابی دیکھ نظر سرنامہیں تردیدہ دھوک تمام دوستان دی سماعتان دی نظر جس تردیدے جس تردیدے چولی پر پر چھوٹھو لارے جان جس تردیدے چولی پر پر چھوٹھو لارے جان جس تردیدے ساچدے راتے سول کھلارے جان جس تردیدے پنگی چرسی بند جاوے درویش جس تردیدے مذہب دیناتے ملا کرے کلیش جس تردیدے مورک پاننو ہتھی جنیا جاوے جس تردیدے مورک پاننو ہتھی جنیا جاوے جس تردیدے پڑ لکھ کے وی نوکر بنیا جاوے جس تردیدے مورک پاننو ہتھی جنیا جاوے جس تردیدے پڑ لکھ کے وی نوکر بنیا جاوے جس تردیدے دگری پننا سکھے آدھا حق کھائے جس تر تیتے گندہ لیڈر پیر دا درجہ پائے جس تر تیتے کم پوڈر نو ڈاکٹر ڈاکٹر کہیں جس تر تیتے بچے وی پر فیسر بان بان بین جس تر تیتے ادب دے پیری ہون ہزاراں وٹے جس تر تیتے ایک لخاری لفظ دے پیسے وٹے جس تر تیتے رابر سولتے نا دے منگن لوگ جس تر تیتے دوکھ دین لے کھانگ کے لنگن لوگ جس تر تیتے ساچ دی بانی اوکھی ہو جائے گونی جس تر تیتے اوکھی ہو جائے دلچوں گالم کونی جس تر تیتے کود کپاتنو آب ودایا جاوے جس تر تیتے ماں بولی دا مان کٹایا جاوے جس تر تیتے کھڑ دے ہاں سے پلوچ بانجن رون جس تر تیتے کھڑ دے ہاں سے پلوچ بانجن رون جس تر تیتے بال سکولے جانتے مڑنا آون جس تر تیتے کھڑ دے ہاں سے پلوچ بانجن رون جس تر تیتے بال سکولے جانتے مڑنا آون اس تر تیتے برکی دے ہچ دوکھدا سالن ہنڈا اس تر تیتے دوکھدا دیوا اوکھا بانجن اس تر تیتے برکی دے ہچ دوکھدا سالن ہنڈا اس تر زین ك believers آپ sections اس تر تیتے سکھدا دیوا اوکھا بہت جناب بہت جناب صدیق جہور اپنا کلام پیش کر رہے تھے اب سٹیج سے پہلے دو شاعر رہ گئے ہیں میں جناب عمران یوسف صاحب سے مزائش کرتا ہوں تشریف لائن ماروش شاعر ممہ رمضان صابت صاحب کے یہ صاحبزادیں ہیں اور وہ رمضان صاحب بن مہار صاحب کے صاحبزاد ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ چھوٹی بہر کے تین شاعر ہجر ہے یا وسال تیرا ہے ہجر ہے یا وسال تیرا ہے میری خواہش خیال تیرا ہے ہجر ہے یا وسال تیرا ہے میری خواہش خیال تیرا ہے اور منتظر ہیں تیرے اشارے کے منتظر ہیں تیرے اشارے کے میں کشوں پہ جلال تیرا ہے اور شیر پشے خدمت ہے سب کی نظریں ہیں جام پر اپنے سب کی نظریں ہیں جام پر اپنے ان میں اکسے جمال تیرا ہے سب کی نظریں ہیں جام پر اپنے ان میں اکسے جمال تیرا ہے اکتازہ غزل کے دو تین اشار مبتلائے سراب ہے شاید مبتلائے سراب ہے شاید دل کی قسمت خراب ہے شاید خواب آنکھوں میں آٹکا ہے کوئی خواب آنکھوں میں آٹکا ہے کوئی سامنے پھر عذاب ہے شاید اور شیر ہے میکدے میں سہت کلک رہنا میکدے میں سہر تلک رہنا میکشوں کو سواب ہے شاید میکدے میں سہر تلک رہنا میکشوں کو سواب ہے شاید مبتلائے سراب ہے شاید دل کی قسمت خراب ہے شاید اب اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو غزل کے چند اشار صاحب صدر جی چند ہی ہے کیسے برسیں گی بھلا آپ خواہشوں کی بارشیں کیسے برسیں گی بھلا آپ خواہشوں کی بارشیں لے چلا وہ ساتھ اپنے چاہتوں کی بارشیں پھر ہوا ہے دل دھواں ہونے لگی ہے آنکھ نم پھر ہوا ہے دل دھواں ہونے لگی ہے آنکھ نم پھر دلائیں یاد تیری موسموں کی بارشیں میرے دل کی بانچ دھرتی تب ہی سے شاداب ہے اس پہ برسیں جب سے دیری قربتوں کی بارشیں اور شیر پیش خدمت آنکھ بھی دامن میرا بھی تربتر ہے آج کل آنکھ بھی دامن میرا بھی تربتر ہے آج کل موسموں کے ساتھ میں ہیں فرکتوں کی بارشیں اور جان لرستی ہے میری جان لرستی آنکھ بھی دامن میرا بھی تربتر ہے آج کل موسموں کے ساتھ میں ہیں فرکتوں کی بارشیں اور جان لرستی ہے میری جو یہ خیال آئے کبھی درمیان برسیں گی اپنے رنجشوں کی بارشیں سرنگون بارے سمر سے ہے جو چاہت کا شجر لینا آئیں اس کو زد میں نفرتوں کی بارشیں اور شیر پیش خدمت پالیا نخلِ تمنا ہر کسی نے کب یہاں پالیا نخلِ تمنا ہر کسی نے کب یہاں کب بھلا بس میں رہی ہیں قسمتوں کی بارشیں کب بھلا بس میں رہی ہیں قسمتوں کی بارشیں آخری شیر پہ شیخ خدمت سچ کہا جو ہے عدالت میں اہد کی اس لیے سچ کہا جو ہے عدالت میں اہد کی اس لیے مجھ پہ ٹوٹیں نفرتوں کی تحمتوں کی بارشیں کیسے برسیں گی بھلا خواہشوں کی بارشیں لے چلا وہ ساتھ اپنے چاہتوں کی بارشیں بہت شکریہ نوازے شکریہ بہت شکریہ مجھے رہا عمران یوسف اپنا مرسا کلام پیش کر رہے تھے اور آپ سٹیج سے پہلے ہمارے آخری شہر شوکت علی مناس صاحب جو قطر سے تشریف لائیں گے آئیں گے اور اپنے کلام سے نوازیں گے جناب شوکت علی مناس بہت شکریہ بہت شکریہ اور جناب شوکت علی کی اجازت سے میں پہلے نات کے چند شیئر پڑھوں گا کہ یہ سلسلہ رہ گیا تھا ملکل کسی نے اس طرح دیان نہیں دیا شاید کہ دل کی ہر دھڑکن میں عشق والہانہ آپ کا دل کی ہر دھڑکن میں عشق والہانہ آپ کا اور جاگتی آنکھوں میں ہے سپنا سہانہ آپ کا جاگتی آنکھوں میں ہے سپنا سہانہ آپ کا اور پیش حق امت کی خاطر گڑ گڑانا آپ کا پیش حق امت کی خاطر گڑ گڑانا آپ کا اور بخشوا کر آسیوں کو مسکرانا آپ کا اور بے سہاروں کے لیے جائے اماں اس دہر میں بے سہاروں کے لیے جائے اماں اس دہر میں خانہِ کعبہ ہے یا پھر آستانہ آپ کا خانہِ کعبہ ہے یا پھر آستانہ آپ کا اور اپنے سر کٹوا کے زندہ کر گیا اسلام کو اپنے سر کٹوا کے زندہ کر گیا اسلام کو محسنِ انسانیت سارا گھرانا آپ کا اور کدسیوں کو یاد ہے اب تک شاہِ گردو مکان کدسیوں کو یاد ہے اب تک شاہِ گردو مکان فرش سے عرشِ اولا تک آنا جانا آپ کا اور چل چلاتی دھوپ ہوگی ہشر کے میدان میں چل چلاتی دھوپ ہوگی ہشر کے میدان میں کاش آجائے مئسر شامیانہ آپ کا کاش آجائے مئسر شامیانہ آپ کا اور آپ محبوبِ خدا ہیں آپ فخرِ انبیاء آپ محبوبِ خدا ہیں آپ فخرِ انبیاء ساری دنیا آپ کی سارا زمانہ آپ کا آپ محبوبِ خدا ہیں آپ فخرِ انبیاء ساری دنیا آپ کی سارا زمانہ آپ کا اور ناز ساری نسلِ آدم پر ہے احسانِ عظیم ناز ساری نسلِ آدم پر ہے احسانِ عظیم ظلمتوں میں کارماں کو رہ سجانا آپ کا دل کی ہر دھڑکن میش کے والے ہانا آپ کا جاگتی آنکھوں میں ہے سپنا سوانا آپ کا اور اب ایک آزل کے چند شیئر کہ کتنا سادہ ہے فسانہ میری تنہائی کا فاطمہ کتنا سادہ ہے فسانہ میری تنہائی کا اور اس میں کردار ہے تنہا میری تنہائی کا مقصد کہ اس میں کردار ہے تنہا میری تنہائی کا اور آئینہ جب کبھی تنہائی کا دیکھا تو کھلا آئینہ جب کبھی تنہائی کا دیکھا تو کھلا میرے جیسا ہے سراپا میری تنہائی کا میرے جیسا ہے سراپا میری تنہائی کا اور یوں اکیلے میں ملا کرنا مجھے یا دنیا یوں اکیلے میں ملا کر نہ مجھے اے دنیا تجھ پہ پڑھ جائے نہ سایا میری تنہائی کا یوں اکیلے میں ملا کر نہ مجھے اے دنیا تجھ پہ پڑھ جائے نہ سایا میری تنہائی کا اور مذر صاحب کے مذرکوال صاحب مانگتی پھرتی ہیں خیرات کسی محفل کی جیسے آپ نے محفل سے جائیے کہ مانگتی پھرتی ہیں خیرات کسی محفل کی میری آنکھوں میں حکاسہ میری تنہائی کا میری آنکھوں میں حکاسہ میری تنہائی کا اور شاخ در شاخ وہ چرچے نہیں پروازوں کے شاخ در شاخ وہ چرچے نہیں پروازوں کے ہر پرندہ ہوا تنہا میری تنہائی کا ہر پرندہ ہوا تنہا میری تنہائی کا اور ایک مدت ہوئی پر یاد ہے اب تک مجھ کو ایک مدت ہوئی پر یاد ہے اب تک مجھ کو میری دہلیز پہ سجدہ میری تنہائی کا میری دہلیز پہ سجدہ میری تنہائی کا اور حفظ اتنا ہے کہ مر جائے نہ تنہائی میری حفظ اتنا ہے کہ مر جائے نہ تنہائی میری حفظ اتنا ہے کہ مر جائے نہ تنہائی میری کوئی تو کھولے دریچہ میری تنہائی کا آپ کا ایک شیئر سے بلدک ملتا جنتا تھا کہ حفظ اتنا ہے کہ مر جائے نہ تنہائی میری کوئی تو کھولے دریچہ میری تنہائی کا اور اے فلک تیری بھری بزن بھی خالی ہو جائے اے فلک تیری بھری بزن بھی خالی ہو جائے ٹوک جائے جو ستارہ میری تنہائی کا ٹوک جائے جو ستارہ میری تنہائی کا اور کوئی تو بات ہے شوکت میری تنہائی میں کوئی تو بات ہے شوکت میری تنہائی میں موتقد ہے جو زمانہ میری تنہائی کا موتقد ہے جو زمانہ میری تنہائی کا کتنا سادہ ہے فسانہ میری تنہائی کا اور اس میں کردار ہے تنہا میری تنہائی کا اگر آپ سب کی اجازت ہو تو پنجابی کے چند شیر کہ میرا بہت جی چاہ رہا تھا میں سنا دوں کہ تارے سارے ٹوٹ دے جاندے ہنجو میرے مک دے جاندے سکی ترتی وچ تڑیڑاں مطاسب سکی ترتی وچ تڑیڑاں ہونٹ میرے انج سک دے جاندے سکی ترتی وچ تڑیڑاں ہونٹ میرے انج سک دے جاندے اور کس گالدی سی چھتی تانوں کس گالدی سی چھتی تانوں پال دو پالتے رک دے جاندے ویسا کس گالدی سی چھتی تانوں پال دو پالتے رک دے جاندے اور عشق رتاں مچ پا کے پینگاں عشق رتاں مچ پا کے پینگاں پیار بہاراں لٹ دے جاندے عشق رتاں مچ پا کے پینگاں پیار بہاراں لک دے جان دے اور اگے ود کے روگ لے چننا اگے ود کے روگ لے چننا تیرے پیارے لک دے جان دے اور کوئی انہوں کی روکے گا آپ جڑے نی رک دے جان دے تے جڑیاں چھوٹاں سینے لگیاں جیڑیاں چوٹا سینے لگیاں ناز قدیو پچھ دے جاندے ناز قدیو پچھ دے جاندے تارے سارے ٹوٹ دے جاندے ہنجیو میرے مکدے جاندے بہت شکریہ بہت شکریہ بسم بہت شکریہ جناب جیتے شوکت علی ناز ہمارے سٹیج سے پہلے آخری شہر آپ صاحب ستارت کی باری ہے ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ تیز سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں پندرہ سولہ شہری مجموع ہیں نصر کی کتابیں افسانیں ناول تحقیقی تنقیدی مضامین اور بہت کچھ لکھا ہے لاہور کے بارے میں بھی ایک کتاب ہے ان کی یہ ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں خیال و فن کے نام سے بہت خوبصورت اور مہتبر شخصی ہے جناب منتاز راشد لاہوری شیئر ان کی نام بولو بیارا سن تسلیم پائیں گے اپنے نام دیں گے بہت اچھے سب سے اچھا جانس میں ترنمیت افتار اور یہ ممتاز ممتاز پراشدن حالی صاحب چلانہ اپنے ترنمیت امشائر جس میں پہلے بھی افتار آئیے آپ نے پہلے بھی کہا تھا آپ کی بڑی تعریف کر رہی ہیں آپ کی گائی کی کریں 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 موسم اچھا آگے انشاءاللہ آپ کرائیں میں سب سے پہلے تو پاپولیشن ویل فیر کے لاہور آفیس کا شکریہ دا گرتا ہوں مظہر اقبال صاحب کا خاص اور پر جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے اور جو انہوں نے مضمون پڑا ہے آبادی کے حوالے سے اور صدیقی صاحب نے بھی جو باتیں وضائی ہیں وہ واقعی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں ہمارے بہت عظیم کولم نگار دانی شوہر جناب حسن نصار صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ آبادی بڑھتی ہوئی آبادی کا جو بم ہے یہ ہمارے ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے اور ہمارے وسائل پہلے بھی کم ہو رہے ہیں اور اوپر سے آبادی جو بڑھ رہی ہے یہ ایک طرح سے دورہ عذاب ہے تو اس حوالے سے آج کچھ نظمیں بھی ہم نے سنی وعیدنات صاحب نے بھی بڑا اچھا قطع پڑھا اور آفتاب خان صاحب نے تو پوری نظم سنائی ہے میں حاضری کے طور پر میں صرف ایک پنجابی قطع جو ہے اس موضوع پر وہ پیش کر کے پھر کچھ دوسرے قطع پنجابی قطع ہے صدیقی صاحب فارغ ہو لیں تو پھر میں کیونکہ یہ ایک قطع آپ کے حوالے سے آپ کے اس سیمینار جو ہے اس حوالے سے کہ جس رہاں ود گئی اے آبادی لوکہ نے چنگی نہیں کیتی جس رہاں ود گئی اے آبادی لوکہ نے چنگی نہیں کیتی جے کوئی اسدہ حل نہ لبیا ملک نہ ہو جائے فیتی فیتی جے کوئی اسدہ حل نہ لبیا ملک نہ ہو جائے فیتی فیتی بہت شکریہ جی تے غزل تو پہلے کچھ قطع بلکہ قطع زیادہ ہو جانے تو پھر غزل ڈراؤ بھی ہو سکتی چھاڑ دیں گے اسی قطع نہیں گا رہے گا میرا ذرا زیادہ شوق ہے کچھ قطع پیش کر رہے ہوں ہفتہ افخان صاحب پہلا کہتا ہے کہ میں نے مانگا نہیں چمن سارا تم تبسم کا ایک گلاب تو دو میری آواز سن رہے ہو اگر میری آواز کا جواب تو دو میری آواز سن رہے ہو اگر میری آواز کا جواب تو دو شاید جواب یہ تھا کہ آرزو تھی کہ یہ گھٹن ٹوٹے آرزو تھی کہ یہ گھٹن ٹوٹے کوئی جھونکہ کہیں سے آئے تو ربی نا یہ دیکھئے کہ آرزو تھی کہ یہ گھٹن ٹوٹے کوئی جھونکہ کہیں سے آئے تو شکر ہے آرزو ہوئی پوری شکر ہے آپ مسکرائے تو شکر ہے آرزو ہوئی پوری شکر ہے آپ مسکرائے تو اچھا جی پرانے دعا اور قطعات ہیں آپس میں ان کا ربط بھی ہے پہلا قطع ہے مشورہ کے عنوان سے اور دوسرا ہے جواب مشورہ جیسے وہ شکوہ ہے جواب شکوہ ہے اسی طرح سمجھ لیں مشورہ ہے کہ اپنی تعلیم پر توجہ کرو مت پڑو عشق کے عذابوں میں اپنی تعلیم پر توجہ کرو مت پڑو عشق کے عذابوں میں عمر کٹتی ہے ان کی کانٹوں پر پھول رکھتے ہیں جو کتابوں میں عمر کٹتی ہے ان کی کانٹوں پر پھول رکھتے ہیں جو کتابوں میں اور جوابِ مشورہ تمہارے مشورے تاخیر سے ہیں ہر ایک تجویز وقت کھو چکی ہے خبر کرنے تو مب آئے ہو جس کی وہ انہونی تو کب کی ہو چکی خبر کرنے تو مب آئے ہو جس کی وہ انہونی تو کب کی ہو چکی اس طرح فیصلہ نہیں ہوتا بات ایسے نہ کیجئے ہم سے اس طرح فیصلہ نہیں ہوتا آپ کیوں ہم پہ تنز کرتے ہیں آپ کے گھر میں کیا نہیں ہوتا آپ کیوں ہم پہ تنز کرتے ہیں آپ کے گھر میں کیا نہیں ہوتا آخری قطع جی اپنی عظمتیں رکھتا جو ہے اس حوالے سے کہ عظمتوں کا نشان ہوتے تھے غیرتوں کا جہان ہوتے تھے اتنی پستی میں گر گئے کیسے آپ تو آسمان ہوتے تھے اتنی پستی میں گر گئے کیسے آپ تو آسمان ہوتے تھے بہت شکریہ جی اگر آپ چاہیں تو چھوٹی بیر کی یہ غزل ہے جلدی ختم ہو جائے گی اور چھے سا چھے سا مزاہیہ چلیں چلیں جی وہ سنا دے دو پنجابی قطعے ہیں جو سنا دے تاں اس میں ایک وہ بھی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں ان دونوں قطعات میں مضمون کوئی نہیں ہے بس وہ لفظ ہی لفظ ہیں بس الفاظ ہی ہیں بس پہلا کہتا ہے کہ چگڑا کرنا چاہوں دے ہو چھن جے تے پھر چھن جی سہی چگڑا کرنا چاہوں دے ہو چھن جے تے پھر چھن جی سہی انج کر لو تے چنگا جے انجے تے پھر انجی سہی اور وہ جو ربینہ ایک کطا کہہ رہی ہیں وہ بھی پنجابی میں ہے یہ جو ہوتے نا ڈولے بنے آنے ڈولے لڑے انہا نے حوالے نا لے لفظ زین چاہیا سی تو قطع میں کہا یہ جو بھی مضمون کوئی نہیں کہا بس الفاظ ہی الفاظ کہ شہر چھ پھر توں ساڈیاں تمہاں نہیں سنیا شہر چھ پھر توں ساڈیاں تمہاں نہیں سنیا پیڑوچ پہندے ساڈے رولے نہیں ویکھے چلیاں پھر توں ساڈیاں ٹیکہ نہیں تکیا چلیاں پھر توں ساڈیاں ڈولے نہیں ویکھے یہ ساڈیاں ایک دو سے ہوں سے ڈولے بہت ہی چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں سے وہاں سے کہا سکے کہ چلیا پھر تُو ساڑھا ٹیکا نہیں تکیا چلیا پھر تُو ساڑھے ڈولے نہیں دے اچھا زیوردو حضل کے چند اشار مطلعہ ارز کیا ہے کہ راہ ہمیں ایک گلی نکل آئی پھر تیری یاد بھی نکل آئی راہ ہمیں ایک گلی نکل آئی پھر تیری یاد بھی نکل آئی سامنے آ گیا درے جانا روشنی خلد کی نکل آئی سامنے آ گیا درے جانا روشنی خلد کی نکل آئی میں نے گھنٹی بجائی ایک گھر کی سامنے سے پری نکل آئی میں نے گھنٹی بجائی ایک گھر کی سامنے سے پری نکل آئی اس کے رخ سے نقاب کیا سر کا دفتن دھوپ سی نکل آئی اس کے رخ سے نقاب کیا سر کا دفتن دھوپ سی نکل آئی بے خیالی میں ڈائری کھولی ایک سوکھی کلی نکل آئی بے خیالی میں ڈائری کھولی ایک سوکھی کلی نکل آئی آخری شعر ہے کہ یاد آئیں شرارتیں اس کی یاد آئیں شرارتیں اس کی رو رہے تھے ہنسی نکل آئی یاد آئیں شرارتیں اس کی رو رہے تھے ہنسی نکل آئی اور یہ مرخل آپ کی پسند کا شعر ہوگا شاید کہ بخشی ایک شوخ نے جو خلوت خاص بخشی ایک شوخ نے